دیکھئے بھئی آگے سبق شرح میں دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں موجہات میں سے آخری موجہہ جو ہے ممکنہ خاصہ پڑھا تھا ہم نے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار ممکنہ عامہ جو ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے اور اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ایک ہے امکان عام ایک ہے امکان خاص امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے معلوم ہوا اس کی جانب مخالف ضروری نہیں اگر جانب مخالف ضروری ہوتی تو پھر آپ یہ کہیں نہیں سکتے کہ یہ چیز ممکن ہے جیسے ہر انسان کیا ہے حیوان ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو آپ یہ کہیں نہیں سکتے کہ ممکن ہے انسان حیوان نہ ہو کیونکہ انسان کا حیوان ہونا ضروری تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے انسان حیوان نہ ہو کیونکہ جانب مخالف یعنی ہونا ضروری ہے یہ دوسری مثال دیکھ لیں بھئی ہر انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے جب پتھر کی نفی ضروری ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے انسان پتھر ہو کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے انسان پتھر ہو نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے جانب مخالف ضروری ہے پتھر نہ ہونا ضروری ہے جانب مخالف سے جب ضرورت کی نفی ہوتی ہے پھر ہی امکان پیدا ہوتا ہے جب انسان کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے تو پتھر ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو امکان عام ہوتا ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے تو اور جب جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کر دی یعنی دونوں جانب سے ضرورت کی نفی کر دی تو اس کو امکان خاص کہتے ہیں اور اس کے اندر ہونا بھی ممکن ہوتا ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہوتا ہے یعنی یہ دو ممکنہ عامہ سے مرقب ہوتا ہے ایک موچیبہ اور ایک سالبہ جب دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہے ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں معلومہ دونوں جانبیں ممکن بھی ہیں جب نہ ہونا ضروری نہیں معلومہ ہونا ممکن ہے اور جب ہونا ضروری نہیں معلومہ نہ ہونا بھی ممکن ہے تو اس میں دونوں جانب کا امکان ہوتا ہے دونوں جانب کا ایک جانب کا امکان ہوتا ہے تو جانب مخالف کی ضرورت کی نفی ہوتی ہے جب دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہے تو دونوں جانب کا امکان بھی ہے یعنی ہونا بھی ممکن اور نہ ہونا بھی ممکن جب میں نے کہا زیدن قائمن بالامکان الخاصی تو اس کا معنی یہ ہے زیدن قائمن بالامکان العامی اور زیدن لیسا بھی قائمن بالامکان العامی تو یہ ممکنہ خاصہ جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو بے شک مرکب نہیں ہے لفظوں میں تو ایک ہی قضیہ معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرقب ہے دو ممکنہ عامہ سے جن میں سے ایک مجیبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ قضیہ شرطیہ جو ہے وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفیسال کو بیان کیا جائے اگر اتصال کو بیان کیا جائے تو وہ شرطیہ متصلہ ہے اگر انفیسال کو بیان کیا جائے تو وہ شرطیہ منفصلہ ہے اور شرطیہ منفصلہ میں امہ یا او وغیرہ آئیں گے جو انفیسال کے لئے لفظ آتے ہیں وہ اس میں آئیں گے جبکہ شرطیہ متصلہ میں یہ عدات شرط آئیں گے جیسے انھے کل ماہ ہے عزا ہے جو جو شرط کے لئے لفظ آتے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے تو شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اتصال کا ایجاب بھی ہو سکتا ہے اور اتصال کی نفی بھی ہو سکتی ہے اگر متصلہ میں اتصال کا ایجاب ہو تو وہ موجبہ اور اگر اس میں اتصال کی نفی ہو تو وہ سالبہ ہے اسی طرح منفصلہ میں اگر انفیسال کا ثبوت ہو تو وہ موجبہ اور اگر انفیسال کی نفی ہو تو وہ سالبہ ہے تو شرطیہ متصلہ کے بارے میں کل ہم نے تفصیل پڑی تھی کہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں میں ابتصال دو نسبتیں ہیں معلوم ہوں ایک نسبت مقدم میں ہے ایک نسبت قص میں ہے تعلی ان دو نسبتوں میں یا ابتصال کا ثبوت ہوگا یا ابتصال کی نفی ہوگی تو یہ جو دو نسبتیں ہیں ایک مقدم میں اور ایک تعلی میں یہ دونوں نسبتیں خود بھی موجبا بھی ہو سکتی ہیں دونوں سالبہ بھی ہو سکتی ہیں مقدم موجبہ ہو اور ثانی سالبہ ہو یا اول سالبہ ہو اور ثانی موجبہ ہو تو چار احتمال بنتے ہیں ایجاب میں بھی چار صورتیں اور سلب میں بھی چار صورتیں اور ان چاروں کی مثالیں میں نے آپ کو لکھوا دی تھی موجبہ کی بھی چاروں مثالیں اور سالبہ کی بھی چاروں مثالیں لکھوا دی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو متصلہ ہے پھر یہ دو قسم پر ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ ہوگا لزومیہ وہ ہے کہ جن میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ ان دو نسبتوں میں اتصال لازمی ہے ضروری ہے تو متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں میں اتصال یہ اتصال اگر لازمی ہو ضروری ہو تو پھر اس کو متصلہ لزومیہ کہتے ہیں اور اگر یہ اتصال لزوم کا نہ ہو یعنی لازمی نہ ہو ضروری نہ ہو تو پھر اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ اور اتصال ضروری تب ہوگا لازمی تب ہوگا جب وہاں لزوم کا علاقہ ہو ایک نسبت ہے مقدم میں ایک نسبت ہے تعلیمیں ان دو نسبتوں میں اگر لزوم کا علاقہ ہوگا تو پھر یہ لزومیہ کہلائے گا اور لزوم کا علاقہ نہیں ہوگا تو یہ اتفاقیہ کہلائے گا اور لزوم کے علاقے چار ہیں علاقے تو ویسے اور بھی ہیں علاقے کا معنی ہے ربط تعلق بھئی ربط اور تعلق اور بھی قسم کے ہو سکتے ہیں لیکن جن میں لزوم والا ربط اور تعلق ہے وہ چار علاقے ہیں ایک تو علیت والا علت ہونے کا کہ مقدم علت ہو کس کے لیے تعلی کے لیے یا تعلی علت ہو کس کے لیے مقدم کے لیے دو یہ صورتیں ہو گئیں ایک میں مقدم علت ہے تعلی کے لیے دوسرے میں تعلی علت ہے مقدم کے لیے دو یہ صورتیں تیسی صورت کہ دونوں معلول ہوں ایک ہی علت کے دونوں معلول ہوں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علت وہ چیز ہے کہ جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو علت ہے تو وہ چیز ہے اور علت نہیں تو وہ چیز بھی نہیں جیسے سورج کا نکلنا علت ہے دن کے ہونے کی سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو سورج کا نکلنا ہے علت اور دن کا ہونا ہے معلول بھئی جب بھی علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علت تو پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے اگر معلول پایا جا رہا ہے اور علت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ نے ایک چیز کو علت سمجھ لیا تھا وہ تو علت ہے ہی نہیں علت جب بھی ہو معلول کا پایا جانا ضروری ہے اور ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے سبب کی وجہ سے بھی ایک چیز کا وجود ہوتا ہے لیکن سبب براہ راست اس میں مؤثر نہیں ہوتا علت براہ راست مؤثر ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس میں جیسے سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے سورج کا نکلنے کا اثر ہے کیا دن کا ہونا تو سورج کا نکلنا ہوا علت اور دن کا ہونا ہے معلول جبکہ سبب وہ براہ راست مؤثر نہیں ہوتا وہ ایک چیز کا باعث تو بنتا ہے اس چیز تک پہنچاتا تو ہے لیکن اس کے وجود میں وہ براہ راست مؤثر نہیں لہذا سبب ہو تو مسبب کا ہونا ضروری نہیں تو علت بھی اس پر بھی ایک چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے سبب پر بھی ایک چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ علت کے پائے جاتے ہوئے معلول کا ہونا ضروری لیکن سبب کے ہوتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا تو مثلا ایک چیز کو آپ علت سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا علت پائے جا رہی ہے اور معلول نہیں پائے جا رہا معلومہ آپ سے غلطی ہو کہ یہ علت نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے کیا ہے سبب ہو تو مسبب نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے سبب تو ہو اور مسبب نہ ہو لیکن علت ہو اور معلول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا دیکھو کبھی تو مقدم علت ہوگا تعلی کے لئے جیسے انکانت شمس طالعتن فنہارو موجودن سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور کبھی تعلی جو ہے وہ علت ہوگا کس کے لئے مقدم کے لئے جیسے انکانت نہارو موجودن فشمس طالعتن اگر دن موجود ہے تو سورج نکلا ہوا ہے کیوں کیونکہ تعلی جو سورج کا نکلنا وہ علت ہے مقدم یعنی دن کے ہونے کے لئے کبھی مقدم اور تعلی میں یہ علاقہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی علت کے معلول ہوتے ہیں اور جب علت پائی جا رہی ہے تو دونوں ہی پائی جائیں گے علت نہ ہوئی تو دونوں کی نفی ہوگی اور علت ہوئی تو دونوں کا وجود ہوگا جیسے انکانن نہارو موجودن فالارض موضیعتن موضیعت کے ساتھ ہے اگر دن موجود ہے تو زمین روشن ہے دیکھو دن کا ہونا اس کے علت سورج کا نکلنا اور زمین کا روشن ہونا اس کے علت بھی کیا ہے سورج کا طلوع ہونا تو سورج کا طلوع ہونا علت ہے دونوں کے لئے دن ہونے کے لئے بھی اور زمین کے روشن ہونے کے لئے بھی تو جب سورج نکلا ہوگا تو دونوں پائے جائیں گے اور سورج نہیں ہے تو دونوں نہیں ہوں گے تو جب یہ دونوں معلول ہیں ایک علت کے تو یہ ان میں لزوم کا علاقہ ہے ایک ہوگا تو دوسرا بھی ضرور ہوگا کیونکہ دونوں کی علت ایک ہے بھئی اور کبھی جو علاقہ ہوتا ہے وہ تضایف کا ہوتا ہے تضایف متضایفین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے جیسے خاوند کسے کہتے ہیں جس کے کوئی بیوی ہو اور بیوی کسے کہتے ہیں جس کا کوئی خاوند ہو باپ کسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا یا بیٹی کسے کہتے ہیں جن کا کوئی باپ ہو تو لہٰذا مثلا میں کہتا ہوں اگر زید عمر کا باپ ہے فعمر ابنہو تو عمر اس کا بیٹا ہے دیکھا کیونکہ ان دونوں نسبتوں میں تضائف کی نسبت ہے زید کا باپ ہونا کس کے لیے عمر کے لیے یہ تب ہی ہوگا جب عمر کیا ہو اس کا بیٹا ہو تو دونوں نسبتوں میں تضائف ہے جب ایک ہوگی تو دوسری ضرور ہوگی تو علاقے لزوم کے علاقے جو ہیں چار ہیں نمبر ایک کہ مقدم علت ہو تالی کے لیے نمبر دو تالی علت ہو مقدم کے لیے نمبر تین کہ دونوں مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں ایک ہی علت کے اور نمبر چار کہ دونوں متضائفین ہوں تو ان میں لزوم کا علاقہ ہوگا ایک پایا جائے گا تو دوسرا ضرور پایا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہو تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اتفاقیہ کہتے ہیں مثلا زید جو ہے وہ شاعر ہے اور عمر جو ہے وہ کاتب ہے تو میں کہتا ہوں انکانا زیدن شاعرن فعمرون کاتبن زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے اب دیکھو کیا زید کے شاعر ہونے کے ساتھ عمر کا کاتب ہونا لازم ہے نہیں یہ اتفاقا ایسا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ موجبہ کی مثال اور سالبہ کی بھی یہی مثال لے ست البتتا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے انکانا زیدن شاعرن فعمرون فعمرون کاتبن توجہ ہے لیکن ایجاب کے اندر دونوں کو وجودی مان لو دونوں نسبتوں کو زید شاعر ہے اور عمر کاتب ہے ایجاب میں موجبہ میں انکانا زیدن شاعرن فعمرون کاتبن دونوں ہیں دونوں نسبتیں سالبہ کے اندر ایک کو مانو فرض کرو زید تو شاعر ہے لیکن عمر کاتب نہیں یا عمر کاتب تو ہے لیکن زید شاعر نہیں اب اس صورت میں آپ یوں کہیں گے جب دونوں میں سے ایک ہے دوسری نہیں ہے تو آپ کہیں گے لیسا البتتا انکانا زیدن شاعران فعمرون کاتبن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ زید شاعر ہو تو عمر کاتب ہو یعنی یہ دونوں نہیں ہو سکتے یہ دونوں نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں میں سے واقعی ایک ہے دوسرا نہیں ہے اگر زید شاعر ہے تو عمر کاتب نہیں اور اگر عمر کاتب ہے تو زید شاعر نہیں یہ وہ صورت جب دونوں میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو اب دیکھئے بھئی یہی تقریر کریں گے آگے بھئی آگے آج کا سبق دیکھئے بھئی قولوہو علا تقدیر اخرى میں نے کیا بتایا کہ قضیہ متصلہ میں دو نسبتوں میں اتصال بیان ہوتا ہے یا انفیسال اور وہ دونوں نسبتیں ثبوتی بھی ہو سکتی ہیں یا سلبی بھی ہو سکتی ہیں پہلی ثبوتی ہو دوسری ثلبی ہو یا پہلی ثلبی ہو اور دوسری ثبوتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے چار صورتیں بنتی ہیں دیکھو ساری یہی باتیں اب یہ بیان کریں گے کہتے ہیں سوہ انکانتی نسبتانی ثبوتیتین او سلبیتین او مختلفتین برابر ہیں کہ یہ دونوں نسبتیں کونسی دو نسبتیں جن میں اتصال بیان کیا جا رہا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہے یا اس کی نفی ہے یہ دونوں نسبتیں سوہ انکانتی نسبتانی ثبوتیتین برابر ہے کہ یہ دونوں نسبتیں ثبوتی ہو او سلبیتین یا دونوں کیا ہو سلبی ہو او مختلفتین یا دونوں کیا ہو مختلف یعنی پہلے سبوتی اور دوسری سلبی یا پہلے سلبی اور دوسری سبوتی تو یہ چاروں صورتیں اس میں آگئیں مختلفتین میں دو صورتیں آگئیں ایک کیا پہلے سبوتی تو دوسری سلبی یا پہلے سلبی تو دوسری سبوتی تو یہ چاروں صورتیں فَقَوْلُنَا پَسْ ہمارا یہ قَوْل قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ حَيَوَانًا لَمْ يَكُنْ انْسَانًا متصلتن موجبتن یہ متصلہ موجبہ ہے کونسا قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ حَيْوَانًا لَمْ يَكُنْ انْسَانًا زید جب حیوان نہیں تو انسان نہیں یعنی ایک نسبت کو فرض کروگے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا زید کو اگر حیوان نہیں مانوگے تو اس کو انسان بھی نہیں ماننا پڑے گا وہ انسان اسی لیے ہے کیونکہ وہ حیوان ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ متصلہ موجبہ ہے دیکھو پہلی نسبت بھی سلبی دوسری نسبت بھی سلبی لیکن دونوں میں اتصال بیان کیا گیا کہ پہلی مانوگے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا پہلی مانوگے پہلی سلبی مانوگے تو دوسری سلبی کو بھی ماننا پڑے گا اگر زید کو حیوان نہیں مانوگے تو اس کو انسان بھی نہیں ماننا پڑے گا تو کہتے ہیں یہ متصلتن موجبتن یہ متصلہ موجبہ ہے پس متصلہ وہ ہے جس میں حکم ہو دو نسبتوں کے درمیان اتصال کا دیکھا دونوں نسبتوں میں کیا بیان ہوا اوپر اتصال نسبتیں بے شک سلبی ہیں لیکن ایک سلبی مانو گے تو دوسری سلبی نسبت بھی ماننا پڑے گی تو اس میں دو نسبتوں میں اتصال ہوتا ہے اور سالبہ جو ہے وہ ہے جس میں حکم ہو دو نسبتوں کے درمیان اتصال کے سلب کا اتصال کی نفی کا ادھر دیکھئے قضیہ متصلہ میں کیا بیان ہوگا شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال اگر اتصال ہونا ذکر کیا جائے تو موجبہ ہے اور اگر اتصال کی نفی کی جائے تو وہ سالبہ ہے یہ معنی ہے تو کہتے ہیں اور سالبہ وہ ہے جس میں حکم کیا جائے دونوں نسبتوں کے اتصال کی نفی کا نحو لیسا البتتا کلما کانت شمس طالعہتا کانت اللیلو موجودتا آپ کی کتابوں میں کانت اللیلو موجودتا ہے یہ کان اللیلو موجودن ہونا چاہیے بھئی کان اللیلو موجودن کیونکہ لیل مذکر ہے تو کانت نہیں بلکہ کانا ہونا چاہیے اور موجودتا نہیں بلکہ موجودن تو کہتے ہیں لیسا البتتا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کلما کانت شمس طالعہتا سورج جب بھی طلو ہو تو کان اللیلو موجودن تو رات موجود ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بھئی دیکھو دو نسبتیں بیان ہوئیں کونسی دو کلما کانت شمس طالعہتا سورج کا طلو ہونا اور کان اللیلو موجودن اور دوسرا کیا ہے رات کا ہونا سورج کا طلو ہونا ہوگا تو رات بھی موجود ہو لیسا البتتا ایسا نہیں ہے دیکھا اتصال کی نفی کر دی توجہ ہے اتصال کی نفی کر دی کہ سورج کے طلو ہونے پر رات کا وجود ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے ان دونوں میں اتصال نہیں ہے سورج ہو تو رات نہیں ہوتی ان دونوں میں اتصال تو یہ اتصال کی نفی کر دی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں اتصال کی نفی کی جب اتصال کی نفی کی تو انفیسال کا ثبوت آ گیا کیا آ گیا تو یہ متصلہ سالبہ زمنا منفصلہ موجبہ ہے لیکن اس کو کہیں گے سالبہ متصلہ ہی کیونکہ یہ قضیہ متصلہ ہے اور نہیں لئیسہ البتہ تحروف سلب آ رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے نام رکھنا پڑے گا تو سلبہ اتصال دراصل کیا ہوتا ہے ثبوت انفیسال لیکن نام وہی سلب کا رکھیں گے سالبہ ہے اور سالبہ نام رکھنا ہے تو پھر تو متصلہ کہنا پڑے گا یہ سالبہ متصلہ ہے سالبہ منفصلہ تو نہیں ہے یہ وَكَذَلِكَ الْلُزُومِيَتُ اب لزومیہ کا بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْلُزُومِيَتُ الْمُوجِبَةُ مَا حُکِمَ فِيهَا بِلِتِسَالِ بِعَلَاقَةٍ اور اسی طرح لزومیہ موجبہ جو ہے مَا وہ متصلہ ہے حُکِمَ فِيهَا بِلِتِسَالِ بِعَلَاقَةٍ جس میں حکم لگایا جائے اتصال بِعِلَاقَةَ علاقے کی وجہ سے یعنی لزوم کے علاقے کی وجہ سے اتصال ہے متصلہ لزومیہ کسے کہتے ہیں بھئی دیکھو ہے تو متصلہ دو نسبتوں میں کیا بیان ہو رہا ہے اتصال اتصال بیان تو ہو رہا ہے لیکن اتصال میں علاقہ کونسا ہے لزوم والا تو متصلہ لزومیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں میں اتصال علاقے لزوم کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے جن میں اتصال بیان ہوتا ہے لیکن کس علاقے کی وجہ سے لزوم ان دو نسبتوں میں اتصال ہے علاقے لزوم کی وجہ سے توجہ ہے اس میں کیا بیان ہوتا ہے کہ ان دو نسبتوں میں اتصال ہے علاقہ لزوم کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَقَذَلِكَ الْلُزُومِيَةُ الْمُوجِبَةُ مَا حُکِمَ فِيهَا بِلِتِّصَالِ بِعَلَاقَةٍ اور اسی طرح لزومیہ موجبہ وہ ہے جو اس میں حکم لگایا جائے علاقے کی وجہ سے اتصال کا علاقے کی وجہ سے یعنی علاقہ لزوم کی وجہ سے اتصال کا حکم لگایا جائے وَالصَالِبَةُ مَا حُکِمَ فِيهَا بِأَنَّهُ لَيْسَهُنَا قَتْتِصَالٌ بِعَلَاقَةٍ اور لزومیہ سالبہ وہ ہے جس میں یہ حکم لگایا جائے کہ بِأَنَّهُ لَيْسَهُنَا قَتْتِصَالُ بِعَلَاقَةٍ کہ وہاں پر یعنی ان دو نسبتوں میں اتصال بِعَلَاقَةٍ نہیں ہے ان میں اتصال بِعَلَاقَةٍ یعنی لزوم کے علاقے کی وجہ سے یہاں پر اتصال نہیں ہے تو کہتے ہیں سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْهُنَا قَتْتِصَالٌ اَوْقَانَ لَاكِنْ لَا بِعَلَاقَةٍ بھئے ادھر دیکھئے اس بات کو سمجھ لیں لزومیہ میں کیا بیان ہوتا ہے لزومیہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی موجبہ میں کیا بیان ہوگا کہ جو دو نسبتوں میں اتصال بیان کیا جا رہا ہے یہ کونسا اتصال ہے اتصال بی علاقہ ہے کیا ہے یعنی کہ اتصال بی لزوم ہے علاقہ کونسا مراد ہے لزوم تو اس میں اتصال بی لزوم ہے اور سالبہ میں کیا بیان ہوگا کہ یہاں اتصال بی علاقہ نہیں ہے یعنی کہ یہاں اتصال بی لزوم نہیں ہے لزوم کی وجہ سے اتصال نہیں ہے توجہ ہے یہ معنی ہے وَصَالِبَةُ مَا حُكِمَ فِيهَا بِعَنَّهُ لَيْسَهُنَا كَتْتِصَالُ بِعَلَاقَةٍ اور صالبہ وہ ہے جس کے اندر یہ حکم لگایا جائے کہ وہاں پر اتصال بِعَلَاقَةَ یعنی اتصال باللزوم نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی موجبہ میں کیا حکم ہوگا کہ اتصال باللزوم ہے اور صالبہ میں کیا حکم ہوگا اتصال باللزوم نہیں ہے آگے دیکھئے سَوَاُن لَمْ يَكُنْهُنَا كَتْتِصَالُن برابر ہے کہ وہاں سرے سے اتصال ہو ہی نہ او کانا یا اتصال تو ہو لیکن لَبِعَلَاقَةٍ لیکن کسی علاقے یعنی لزوم کی وجہ سے نہ ہو موجبہ میں کیا ہوگا کہ اتصال کونسا ہے لزوم کی وجہ سے اور صالبہ میں کیا ہوگا کہ یہاں اتصال باللزوم نہیں ہے توجہ ہے بار بار میں دہرا رہا ہوں مشکل جگہ ہے توجہ سے سمجھ لو موجبہ لزومیاں میں کیا بیان ہوگا کہ ان دون نسبتوں میں اتصال بی علاقہ ہے یعنی یوں کہ اتصال باللزوم ہے ان دونوں میں اتصال باللزوم ہے اور صالبہ میں کیا بیان ہوگا کہ ان میں اتصال باللزوم نہیں ہے اس میں دونوں صورتیں آگئیں سرے سے اتصال ہی نہ ہو یا اتصال تو ہو لیکن اتصال باللزوم نہ ہو اتصال باللزوم نہ ہو بھئی ادیاد رکھو ایک ہے قید ایک ہے مقید ایک ہے قید ایک ہے مقید مثلا ایک ہے رجل اور ایک ہے رجل شجاع بہادر آدمی رجل ایک لفظ ہے میں اس کی ایک صفت لے آتا ہوں شجاع تو اب یہ مقید ہو گیا رجل شجاع پہلے رجل تھا یہ ہر آدمی پر بولا جا سکتا تھا چاہے بہادر ہو یا بہادر نہ ہو لیکن جب میں نے قید لگا دی رجل شجاع اب یہ صرف کس پر بولا جائے گا بہادر آدمی پر جو بہادر نہیں ہوگا اس پر یہ نہیں بولا جا سکتا اس پر یہ صادق نہیں آئے گا توجہ ہے تو رجل ہوا مقید اور شجاع جو صفت ہے اس کے لئے کیا بن گئی قید تو ایک ہوتا ہے مقید ایک ہوتی ہے اس کی قید توجہ ہے رجل شجاع رجل کیا مقید اور شجاع اس کی صفت کیا ہے قید ہے تو دیکھو مقید کی نفی کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ آپ مقید ہی کی نفی کر دیں ایک صورت یہ کہ آپ صرف قید کی نفی کر دیں تو بھی مقید کی نفی ہو جائے گی کیسے دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے ایک خاص گھر کی طرف میں اشارہ کر کے کیا کہتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے تو اس بہادر آدمی اس گھر میں نہ ہو اس میں دو صورتیں آ گئیں ایک صورت ایک صورت سرے سے کوئی آدمی نہیں ہے اس آدھ گھر میں اس گھر میں جب ایک بھی آدمی نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے بہادر آدمی دیکھو اس گھر میں آدمی ہی سیرے سے کوئی نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہ اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں یا ایک آدمی اس گھر میں ہو لیکن وہ بہادر نہیں ہے آدمی تو ہے لیکن بہادر نہیں ہے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے میں نفی کس کی کرنا چاہتا ہوں بہادر آدمی یعنی مقید کی تو اس مقید کی نفی کے دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ مقید خود ہی نہ ہو جب مقید نہیں ہے تو سات قید بھی اور ایک صورت یہ ہے کہ صرف قید نہ ہو آدمی تو ہے لیکن شجاع نہیں ہے توجہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو مقید کی نفی کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ کیا کہ مقید کو قید سمیت دونوں ہی چیزیں نہ ہو آدمی ہی سرے سے نہیں ہے جب آدمی نہیں ہے تو بہادر آدمی کہاں سے ہے تو بہادر آدمی اس گھر میں کہاں سے جب آدمی ہی نہیں ہے کوئی تو جب آدمی کی نفی کریں گے تو پھر بھی بہادر آدمی کی نفی ہو جائے گی اور صرف قید کی نفی یعنی بہادر کی نفی کر دیں تو بھی مقید کی نفی ہو جائے توجہ ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا لزومیہ موجیبہ کونسا قضیہ ہے جس میں اتصال باللزوم کا حکم ہو متصلہ لزومیہ کونسا قضیہ ہے جس میں یہ یوں کہیں لزومیہ لزومیہ موجیبہ وہ ہے جس میں کیا حکم ہو اتصال باللزوم کا کہ یہ جو دو نسبتوں میں اتصال ہے یہ کونسا اتصال ہے اتصال باللزوم ہے اور سالبہ میں کیا ہوگا کہ جو دو نسبتیں ہیں ان میں اتصال باللزوم نہیں ہے توجہ ہے اتصال باللزوم نہیں ہے تو اس میں دو سورتیں آگئیں سرے سے اتصال ہی نہ ہو جب اتصال ہی نہیں ہے تو پھر اتصال باللزوم بھی نہیں ہے یا اتصال تو ہے لیکن لزوم والا نہیں ہے یہ بھی سورت اس میں آگئی جب میں کہوں ان دو نسبتوں میں اتصال باللزوم نہیں ہے تو دو سورتیں آگئیں ایک سورت کیا سرے سے اتصال ہی نہ ہو جب اتصال نہیں ہے تو اتصال باللزوم کہاں سے آسکتا ہے اور دوسری سورت یہ ہے کہ اتصال تو ہے لیکن صرف قید یعنی لزوم کی نفی کر دوں کہ اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو مقید کی نفی دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مقید اور قید دونوں کی نفی کر دو صرف اتصال ہی نہیں ہے جب اتصال نہیں تو اتصال باللزوم بطریق اولا نہیں ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف قید کی نفی کرو اتصال تو ہے لیکن اس کی وہ قید نہیں تو اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے جیسے دیکھو اس کی مثال انہوں نے حاشیہ میں دی ہے لَيْسَ أَلْبَتَّتَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ توجہ ہے مثال مل گئی لَيْسَ أَلْبَتَّتَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کیا کہ جب بھی سورج تلو ہو تو رات موجود ہو سورج تلو ہو تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہے اب مجھے بتائیے سورج کے تلو ہونے میں اور رات کے موجود ہونے میں اتصال ہے نہیں ان میں اتصال ہی نہیں جب اتصال نہیں ہے تو اتصال بھی لزوم بطریقہ اولا نہیں ہے تو یہ بھی لزومیہ سالبہ کی مثال بن گئی لزومیہ کیونکہ لزومیہ سالبہ میں کس چیز کی نفی ہوتی ہے اتصال باللزوم کی نفی ہوتی ہے جب اس میں سرے سے اتصال ہی نہیں ہے تو اتصال باللزوم بھی نہیں ہے لہٰذا یہ اس کی مثال ہے اور دوسری مثال دیکھیں لَيْسَ أَلْبَتَّ تَقُلَّ مَا كَانَ الْإِنسَانُ نَاطِقًا كَانَ الْحِمَارُ نَاحِقًا ایسا نہیں ہے کہ انسان جب بھی ناطق ہو تو گدہ ناحق ہو گدہ ناحق ہو تو یہاں پر انسان کے ناطق ہونا یہ بھی ہے اور گدے کا ناحق ہونا یہ بھی ہے کیا ہے ایک نسبت ہے تو دوسری بھی ہے یا نہیں تو دونوں میں اتصال تو ہے لیکن کیا یہ اتصال بھی لزوم ہے انسان جب بھی ناطق ہوگا تو کیا گدہ ناحق ہونا ضروری ہے نہیں تو اتصال تو دونوں میں ہے انسان اگر ناطق ہے تو گدہ کیا ہے یہ دونوں موجود ہیں یا نہیں نسبتیں دونوں ہیں تو دونوں میں اتصال تو ہے لیکن یہ اتصال بھی لزوم نہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے انسان ناطق ہے تو گدہ کیا ہے ناحق ہے تو اتصال تو ہے لیکن اتصال کونسا ہے لزوم والا نہیں ہے بات یہ چل رہی تھی نا کہ لزومیہ سالبہ میں نفی ہوتی ہے کس کی اتصال باللزوم کی اس کی دو صورتیں ہیں یا تو سرے سے اتصال ہی نہ ہو جیسے پہلی مثال میں تھا سرے سے اتصال ہی نہیں ہے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ رات ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو اتصال ہی سرے سے نہیں ہے اور دوسرے میں اتصال تو ہے انسان ناتک ہے تو گدا کیا ہے ناہق ہے لیکن یہ اتصال کس قسم کا ہے یہ یہ اتفاقی ہے تو اس کی نفی کر دی کیا کر دی لئیسہ البتہ تا ایسا نہیں ہے کہ انسان ناتک ہو تو گدا ناہق ہو تو یہ دونوں سالبہ لزومیاں کی مثالیں ہیں اور سالبہ لزومیاں میں کیا بیان ہوتا ہے کہ اس میں اتصال باللزوم نہیں ہے تو پہلے میں سرے سے اتصال ہی نہیں ہے تو اتصال باللزوم بھی نہیں ہے اور دوسرے میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے اس کی نفی کر دی پہلے میں بھی کہہ دی اتصال باللزوم نہیں دوسرے میں بھی کہہ دی اتصال باللزوم نہیں لیکن فرق کیا پہلے میں سرے سے اتصال ہی نہیں جب اتصال ہی نہیں تو اتصال باللزوم نہیں ہے یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں اور دوسرے میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں تو وہاں بھی کہہ سکتے ہیں ان میں اتصال باللزوم نہیں ہے تو دونوں میں اتصال باللزوم نہیں ہے لیکن ایک میں سرے سے اتصال ہی نہیں اور ایک میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَالصَّالِبَةُ مَا حُکِمَ فِيهَا بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا كَتْتِصَالُمْ بِعَلَاقَةٍ اور صالبہ لزومیاں وہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ وہاں پر کوئی اتصال با علاقہ نہیں ہے سواؤن لم يكن هُنَا كَتْتِصَالُمْ برابر ہے کہ وہاں اتصال ہی نہ ہو او کانا یا اتصال تو ہو لیکن لا بِعَلَاقَةٍ لیکن وہ علاقہ لزوم کی وجہ سے نہ ہو وَأَمَّلِ اتتفاقیتُ اور متصلہ اتفاقیہ جو ہے فَهِيَ مَا حُکِمَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْإِتْصَالِ اَوْ نَفِيهِ جس میں مجرد اتصال اور نفی کا حکم ہو یعنی صرف اتصال یا نفی اتصال کا حکم ہو مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْعَلَاقَةِ بغیر اس کے کہ اس کی نسبت ہو کسی علاقہ کی طرف اس میں دو چیزوں کے درمیان اتصال تو ہوتا ہے دیکھا دونوں میں اتصال تو بیان ہوا لیکن کیا کوئی علاقہ ہے نہیں علاقے کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَأَمَّلِ اتفاقِيَةُ تو متصلہ اتفاقِيَةُ وہ ہے جس میں صرف اتصال یا نفی اتصال کا حکم ہو مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا اِلَى الْعَلَاقَةِ بغیر اس کے کہ اس کی نسبت ہو کسی علاقہ کی طرف نَهُوْ قُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ نَاتِقًا فَالْحِمَارُ النَّاحِقُن جب بھی انسان ناتق ہوگا تو گدہ ناہِق ہوگا اور واقعی انسان ناتق ہے تو گدہ کیا ہے ناہِق لیکن کیا انسان کے ناتق ہونے کے ساتھ گدے کا ناہِق ہونا ضروری ہے نہیں تو یہاں علاقہ لزوم نہیں ہے البتہ اتفاقاً دونوں اس نسبتیں پائی گئی ہیں وَلَيْسَ كُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ نَاتِقًا كَانَ الْفَرَسُ نَاحِقًا اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انسان ناتق ہو تو گھوڑا ناہِق ہو ایسا نہیں ہے جب بھی انسان ناتق ہو تو گھوڑا ناہِق ہو کیا ہو گھوڑا ناہِق ہوتا ہے یا ساحل ہوتا ہے ساحل ہوتا ہے لیکن یہاں تو نفی کی جا رہی ہے انسان ناتق ہو تو گھوڑے کا ناہق ہونا ضروری نہیں گھوڑے سے ناہق ہونے کی نفی کی جاری اس بات تو نہیں کیا جا رہا تو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کی جاری انسان ناتک ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھوڑا ناہق ہو ہم گھوڑے سے ناہق ہونے کی نفی کر رہے ہیں کوئی اس بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ گھوڑا تو ساحل ہوتا ہے ہم نے کب کہا گھوڑا ناہق ہے ہم نے کہا انسان ناطق ہو تو گھوڑے سے ناہق ہونے کی نفی آپ کو ماننا پڑے گی اور نفی کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لیسا کل ما کان الانسان ناطقا کان الفرس ناہقا ایسا نہیں ہے کہ انسان جب بھی ناطق ہو تو گھوڑا ناہق ہو فتدبر پس آپ اس میں غور کر لیجئے فتدبر دراصل اشارہ ہے اعتراض کی طرف اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں شارح کہ انہوں نے متصلہ کی دو قسمیں بنائیں لزومیہ اور اتفاقیہ حالانکہ اس کی تو تین قسمیں ہیں لزومیہ اتفاقیہ اور متلقہ توجہ ہے انہوں نے ماتین نے کتنے قسمیں بنائیں دو قسمیں متصلہ دو قسم پر ہے یا علاقہ لزوم ہوگا یا علاقہ لزوم نہیں ہوگا تو دو قسمیں ہیں لزومیہ اور اتفاقیہ حالانکہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں لزومیہ اتفاقیہ اور مطلقہ کس طرح تقسیم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قضیہ متصلہ میں اتصال بیان ہوتا ہے اگر اس میں یہ حکم ہو کہ یہ اتصال مقید ہے لزوم کے ساتھ تو وہ لزومیہ ہوگا اگر اس میں جس اتصال کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مقید ہو اتفاق کے ساتھ تو وہ اتفاقیہ ہے اور اگر وہ کسی سے بھی مقید نہ ہو تو وہ متلقہ ہے متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دون اس بطوں میں اتصال اگر یہ اتصال مقید ہو لزوم کے ساتھ تو وہ لزومیہ ہے اگر یہ اتصال مقید ہو اتفاق کے ساتھ کہ اتفاقاں ایسا ہوا تو وہ اتفاقیہ ہے اور اگر وہ نہ لزوم کے ساتھ مقید ہو نہ اتفاق کے ساتھ مقید ہو تو وہ متلقہ ہے تو تین قسمیں ہیں لیکن ماتن نے کتنی قسمیں بنا دیں دو قسمیں تو جواب یہ کہ بھئی مطلقہ کا کوئی الگ وجود ہے ہی نہیں یہ ایک بس عقلی احتمال ہے کہ اتصال مقید باللزوم ہوگا یا اتصال مقید بالاتفاق ہوگا یا اتصال ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مقید نہیں ہوگا یہ ایک عقلی احتمال ہے واقعے میں مطلقہ کا الگ وجود ہی نہیں ہے واقعے میں صرف دو قسم کے اتصال ہیں یا لزومیہ یا اتفاقیہ مطلقہ صرف کیا ہے ایک عقلی احتمال یعنی کوئی ایسا اتصال جس میں نہ لزوم کا علاقہ ہو نہ اتفاق ولا علاقہ ہو ایسا ہے ہی نہیں یعنی یوں کو متلقہ وہ الگ ہوتا ہی نہیں ہے ان دو سے انہی کے تحت وہ پایا جاتا ہے کیا ہے انہی کے تحت وہ داخل ہے بھئی واقعے میں اس کا کوئی الگ وجود نہیں اور یہاں پر وہ قسمیں بیان کر رہے ہیں جن کا واقعے میں وجود ہے دو نسبتوں میں واقعے کے اندر یا تو لزوم والا اتصال ہوگا یا اتفاق والا اتصال ہوگا اگرچہ تقسیم میں آپ کہیں جی دو چیزوں میں اتصال ہے نہ یہ مقید ہے لزوم کے ساتھ نہ یہ مقید ہے اتفاق کے ساتھ لیکن واقعے کے اندر تو وہ واقعے کے اندر وہاں اتصال لزوم والا ہی ہوگا یا اتفاق والا ہی ہوگا تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہے بھئی تو متلقہ کا کوئی الگ وجود نہیں یہ جب بھی پایا جاتا ہے یا تو کس صورت میں ہوگا لزوم والی صورت میں ہوگا یا اتفاق والی صورت میں ہوگا الیدہ اس کا کوئی وجود نہیں تو لہذا یہاں پر بھی وہ وہ قسمیں بیان کر رہے ہیں جن کا واقعے میں وجود ہے جن کا صرف عقلی احتمال ہے الگ وجود ہی نہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ یا یوں کہو کہ متلقہ بھی انہی کے تحت آخل ہے کیونکہ متلقہ کا بھی وجود واقعے میں لزوم میں ہی ہوگا یا اتفاق کی صورت میں ہی ہوگا علیدہ اس کا وجود نہیں تو یہ انہی کے زیمن میں پایا جائے گا لہٰذا یہ انہی کے تحت داخل ہے تو اس کا الگ وجود نہیں ہے آگے دیکھئے بھائی قولوہو بی علاقت بتایا تھا کہ لزومیہ میں اتصال اگر علاقے کی وجہ سے ہو تو علاقہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهِيَ عَمْرٌ بِسَبَبِهِ يَسْتَصْحِبُ الْمُقَدَّمُ تَعْلِيَ وَهِيَ عَمْرٌ یہ ایسی چیز ہے بِسَبَبِهِ کہ اس کی وجہ سے يَسْتَصْحِبُ الْمُقَدَّمُ استصحبا يَسْتَصْحِبُ کے معنی ہے ساتھ رکھنا ساتھ رکھنا وَهِيَ عَمْرٌ یہ علاقہ ایسی چیز ہے کہ بِسَبَبِهِ اس کی وجہ سے يَسْتَصْحِبُ الْمُقَدَّمُ تَعْلِيَ مقدم ساتھ رکھتا ہے تالی کو مقدم ساتھ رکھتا ہے تالی یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مقدم تعلی کو ساتھ رکھتا ہے توجہ ہے علاقہ بھئی لزوم والا ہے لزوم کا کیا معنی پہلی چیز ہے تو دوسری بھی ہے دیکھا یہ علاقہ یہ جو تعلق ہے یہ جو لزوم والا تعلق ہے اس کی وجہ سے جو مقدم ہے یعنی پہلا حصہ یہ تعلی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یعنی ان میں علاقہ ہے سورج نکلے گا تو دن ہوگا کیوں کیونکہ ان میں تعلق ہے لزوم والا اس لزوم والے تعلق کی وجہ سے سورج کا نکلنا اپنے ساتھ کس کو رکھتا ہے دن کے ہونے کو سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا دن ہوگا تو علاقے سے مراد وہ چیز ہے وہ سبب ہے جس کی وجہ سے مقدم کے ساتھ تعلی ضرور آتا ہے کیونکہ دونوں میں کون سا مثلا تعلق ہے علت والا علت ہے تو معلول ضرور ہوگا یا دونوں متضائفین ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے جب ایک ہے تو دوسرا ضرور ہوگا یا دونوں معلول ہیں جب ایک ہوگا تو دوسرا ضرور تو جو بھی ایسی چیز جو سبب بنے باعث بنے کہ دونوں ایک پایا جائے تو دوسرا بھی پایا جائے اس کو علاقہ کہتے ہیں یعنی علاقہ لزوم علاقہ لزوم واقعی علاقہ یہ معتبر ہی نہیں ان کے نزدیک صرف لزوم ولا علاقہ معتبر ہے تو وہ ہی مراد ہے تو کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے مقدم ساتھ رکھتا ہے تعلیق کا علیتی طلوع شمس لوجود نہاری جیسے علت ہونا طلوع شمس کا وجود نہار کے لیے فی قولنا ہمارے اس قول میں کلما کانتی شمس طالعتن فنہار موجودن جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دین موجود ہوگا دیکھو ان میں علیت والا تعلق ہے تو یہ جو مقدم ہے یہ تعلی یعنی وجود نہار کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یعنی یہ ان میں علاقہ اور تعلق ہے آگے بیمتن پر آئیے بیمتن پر وَمُنْفَصِلَةٌ اور شرطیہ منفصلہ ہوگا بتایا شرطیہ متصلہ ہوگا اور منفصلہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں کے درمیان اتحصال اور منفصلہ میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوتا ہے کہتے ہیں وَمُنْفَصِلَةٌ اور شرطیہ منفصلہ ہے اِنْ حُکِمَ فِيهَا بِتَنَافِن نِسْبَتَيْنِ اَوْلَا تَنَافِهِمَا جب حکم ہو اس کے اندر دو نسبتوں میں تنافی یعنی منافات کا یعنی منافات کا اَوْلَا تَنَافِهِمَا یا عَدَمِ منافات کا منافات یا انفصال ایک ہی بات ہے شرطیہ منفصلہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں میں انفصال یا عَدَمِ انفصال کو بیان کیا جائے کہ انفصال ہے یا انفصال نہیں ہے انفصال ہے یہ ہوگا موجیبہ میں اور انفصال نہیں ہے یہ کس میں ہوگا سالبہ میں یہ معنی ہے کہ وَمُنفَصِلَةٌ مُنفصِلَةٌ مُنفَصِلَةٌ جو ہے اِن حُکِمَ فِيهَا اگر اس میں یہ حکم ہو بِتَنَافِ النِّسْبَتَئِنِ وہ جو دو نسبتیں ہیں یعنی مقدم اور تعلیمیں ان میں منافات کا اَوْلَا تَنَافِهِمَا یا ان دو نسبتوں میں عَدَمِ مُنَافَات کا تو یہ کیا ہے مُنفَصِلَةُ صدق وَكِزْبًا مَعَن صدق وَكِزْب دونوں کے اعتبار سے وَهِيَ الْحَقِيقِيَةُ اور یہ حقیقیہ ہے بھئے ادھر دیکھئے آگے تقسیم کرنے لگے ہیں کہ منفصلہ تین قسم پر ہے یا حقیقیہ ہوگا یا مانعت الجمع ہوگا یا مانعت الخلو ہوگا خلوون خلا یخلو خلوون کا معنی خالی ہونا یاد رکھو منفصلہ حقیقیہ وہ ہے کہ جہاں دو نسبتوں کا جمع ہونا بھی ممکن نہ ہو اور دونوں کا اٹھ جانا بھی ممکن نہ ہو منفصلہ حقیقیہ کیا ہے جس میں دو نسبتوں کا جمع ہونے میں بھی انفیصال ہو اور اٹھنے میں بھی انفیصال ہو یعنی دونوں نہ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ دونوں اٹھ سکتی ہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں حَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْفَرْدٌ یہ والا عدد جو ہے یہ یا تو جفت ہے یا تاق ہے دیکھا ایک ہی عدد جفت یا تاق نہیں ہو سکتا یا جفت ہوگا یا تاق ہوگا تو ان دونوں نسبتوں میں یہ دونوں نسبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں یہ جو اس عدد کی طرف جفت ہونے کی نسبت ہے اور یہ جو اس عدد کی طرف تاق ہونے کی نسبت ہے یہ دونوں نسبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک ہی عدد جفت بھی ہو اور تاق بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ جائیں یعنی کوئی عدد ایسا ہو جو جفت بھی نہ ہو اور تاق بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو صدقوں و قذبان صدق کا معنی ہے سچا ہونا اور قذب کا معنی ہے جھوٹا ہونا یعنی صدق کا آسان ترجمہ کر لیں وجود میں وجودی اور قذب کا ترجمہ کر لیں عدم نہ ہونا دیکھو یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا دیکھو دونوں کا ہونہ ذکر کیا جا رہا ہے وجودی دونوں نسبتیں کیا ہیں وجودی کہتے ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتی کیا زوج بھی ہو اور تاق بھی ہو یہ ایک ہی عدد ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں نسبتیں کیا قذب یعنی عدم لے آؤ دونوں کا عدم لے آؤ جفت بھی نہ ہو اور تاق بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو صدق کے اعتبار سے بھی جمع نہیں اور قذب کے اعتبار سے بھی جمع صدق کا کیا معنی یعنی وجودی جہاں دونوں کیا ہوں دونوں نسبتیں پائی جائیں اور قضب کا کیا معنی آدمی ہوں دونوں نسبتیں نہ پائی جائیں تو ایک ہی عدد جفت ہو اور طاق ہو جیسے یہ ممکن نہیں اسی طرح ایک ہی عدد نہ جفت ہو اور نہ طاق ہو ایسا بھی ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے منفصلہ حقیقیہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں دونوں نسبتیں وجوداً بھی جمع نہ ہو سکیں اور عدماً بھی جمع نہ ہو سکیں یہ یوں کہیں صدقاً بھی جمع نہ ہو سکیں اور کذباً بھی جمع نہ ہو سکیں دونوں میں سے ایک پائی جائے گی اور دونوں ہی اٹھ جائیں دونوں ہی نہ پائی جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو دونوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے یہ ہے منفصلہ حقیقیہ تو اس قسم کو حقیقیہ کہتے ہیں منفصلہ کی یہ قسم کیا کہلاتی ہے حقیقیہ جس میں دونوں نسبتیں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی اور دوسری قسم ہے مانعت الجمع نام ہی بتلا رہا ہے وہ نسبتیں جن کا جمع ہونا منع ہے جمع ہونا منع ہو جنہی جمع نہیں ہو سکتی ہاں دونوں اٹھ سکتی ہیں اٹھ سکتی ہیں مثلا آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے دیکھو دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک کی چیز درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں ایک چیز درخت بھی نہ ہو پتھر بھی نہ ہو بلکہ کتاب ہو کتاب ہو انسان ہو کوئی اور چیز ہو تو اٹھ سکتی ہیں دونوں تو معنی عطل جمع کسے کہتے ہیں دونوں جمع تو نہ ہو سکے ہیں لیکن دونوں کا اٹھنا ممکن ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ ان میں انفصال صرف صدق کے اعتبار سے ہے یعنی وجود کے اعتبار سے کس اعتبار سے منفصلہ کی بات چل رہی ہے نا جس میں کیا بیان ہوگا انفصال انفصال صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو تو یہ حقیقیہ ہے یعنی جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں نسبتیں اٹھ بھی نہیں سکتی اور اگر صرف جمع ہونے میں انفصال ہے جمع نہیں ہو سکتے لیکن اٹھ سکتی ہیں دونوں تو معلوم ہوا صدقاً انفصال ہے کذباً انفصال نہیں تو صرف صدقاً انفصال ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مانعات الجمع دونوں کا جمع ہونا منع ہے اور تیسری قسم ہے مانعات الخلو خلایخلو خلو وان کا منع خالی ہونا مانعات الخلو یعنی جس سے خالی ہونا منع ہو یعنی دونوں کا اٹھنا منع ہو جمع ہو سکے دونوں جمع ہو سکے جیسے مثل میں کہتا ہوں زیدن اممہ فی البحری و اممہ اللہ یغرقہ زیدن اممہ فی البحری او اممہ اللہ یغرقہ زید یا تو سمندر میں ہے یا ڈوب نہیں رہا زید یا تو سمندر میں ہے یا ڈوب نہیں رہا دونوں جمع ہو سکتی ہیں زید سمندر میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو تیر رہا ہو اس کو تیر نہ آتا ہے وہ پانی پر تیر رہا ہے یا وہ کشتی میں سوار ہے تو دونوں جمع ہو سکتی ہیں کیا تھی دون اس پتے ہیں ایک ہے زید کا سمندر میں ہونا ایک زید کا ڈوبنا زید کا نہ ڈوبنا زید کا نہ ڈوبنا تو زید کا سمندر میں ہونا اور نہ ڈوبنا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں سمندر میں ہو اور نہ ڈوب رہا ہو تیر رہا ہو یا کشتی میں بیٹھا ہو یا کسی تختے پر بیٹھا ہو جو تیر رہا ہے لیکن دونوں اٹھنا منع ہے کون سا سمندر میں نہ ہو قضیے میں کیا ذکر سمندر میں ہو اس کو اٹھا دیں سمندر میں نہ ہو اور دوسری نسبت کیا ہے دوب نہ رہا ہو اس کو اٹھا دیں دوب رہا ہو دوب رہا ہو سمندر میں نہ ہو اور دوب رہا ہو یہ نہیں ہو سکتا سمندر میں نہیں ہے اور دوب رہا ہے بھئی کیسے دوبتا تو انسان پانی میں ہے پانی میں نہیں ہے تو کیسے دوبے گا توجہ ہے مانعت الخلوم کی بات کر رہا ہوں جو جمع تو ہو سکتی ہیں لیکن دونوں اٹھا نہیں سکتی زید اُمَّا فِي الْبَحْرِ وَإِمَّا اللَّا يَغْرَقَ زید یا تو سمندر میں ہے دیکھو سمندر میں ہونے کو ذکر کر رہا ہوں وَاللَّا يَغْرَقَ اور یا دوب نہیں رہا نہ ڈوبنے کو ذکر کر رہا ہوں سمندر میں ہونا اور نہ ڈوبنا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں کو اٹھا دو ہونے کی جگہ نہ ہونا لے آؤ سمندر میں ہونا اس کی جگہ کیا لے آؤ؟ نہ ہونا زید سمندر میں نہ ہو اور نہ ڈوبنے کی جگہ ڈوبنا لے آؤ زید سمندر میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی ڈوبتا تو انسان کہاں ہے؟ پانی میں ڈوبتا ہے جب پانی میں نہیں ہے تو کیسے ڈوبے گا یہ جو زیدن امہ فی البحری و امہ ان لا یغرقا یہ مانعات الخلو ہے یہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں اٹھ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں میں انفیسال بیان ہوتا ہے اور انفیسال یا عدم انفیسال بیان ہوتا ہے اگر یہ انفیسال اور عدم انفیسال صدق و قذب دونوں اعتبار سے ہو یعنی وجود و عدم دونوں اعتبار سے ہو تو اس کو قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں اور اگر صرف جمع کو ہونے کے اعتبار سے انفیسال ہے تو پھر وہ مانعات الجمع ہے اور اگر خالی ہونے کے اعتبار سے انفیسال ہے تو وہ مانعات الخلو ہے اور پھر یہ بھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو قضیہ حقیقیہ ہے یہ مانعات الجمع بھی ہے مانعات الخلو بھی ہے دونوں ہیں یہ عدد یاد زوج ہے یا فرد ہے یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے تو مانعات الجمع بھی ہے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے نہ جوفت ہو نہ تاک ہو کوئی عدد ایسا ہو تو یہ مانعات الخلوب بھی ہے تو قضیح حقیقیہ جو ہوتا ہے وہ مانعات الجمع اور مانعات الخلوب دونوں ہوتا ہے جبکہ ایک صرف مانعات الجمع ہوگا اور ایک صرف مانعات الخلوب ہوگا تو تین قسمیں بن گئیں اب دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَمُنفَصِلَةٌ اِن حُکِمَ فِيهَا بِتَنَا فِي النِّسْبَتَيْنِ اَوْ لَا تَنَا فِيهِمَا اور شرطیہ منفصلہ ہوگا اگر اس میں حکم ہو دو نسبتوں کے درمیان منافعات کا او لَا تَنَا فِيهِمَا یا دو نسبتوں میں عدم منافعات کا صدق و قذب بن معن صدق اور قذب دونوں کے اعتبار سے یہ یوں کہیں وجود اور عدم دونوں کے اعتبار سے وَهِيَ الْحَقِيقِيَةُ اور وہ حقیقیہ ہے او صدقا فقط یا صرف صادق آنے میں منافعات ہوگا یعنی اس میں حکم ہوگا تَنَا فِيهِا لَا تَنَا فِيهِ کا صرف کونسے صورت میں صدقا صادق آنے کے صورت میں فقط یعنی جمع نہیں ہو سکتے فَمَانِعَتُ الْجَمَعِتُ وَمَانِعَتُ الْجَمَعَةُ اوْ قِذبًا یعنی اس میں حکم پیچھے عبارت کو سارے کو جوڑیں اگر اس میں حکم ہو منافعات اور عدم منافعات کا قِذبًا فَقَد صرف کی صورت میں قِذب کی صورت میں فَمَانِعَتُ الْخُلُّوِ تو وہ مانعَتُ الْخُلُّوِ ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ پر قَوْلُهُ بِتَنَا فِي النِّسْبَتَيْنِ مُسَنِّف کا قول بِتَنَا فِي النِّسْبَتَيْنِ بھئی ادھر دیکھئے منفصلہ میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوگا یہاں پر بھی وہی چار صورتیں بنیں گی یہ دو نسبتیں جن میں انفصال بیان ہو رہا ہے یا تو دونوں ثبوتی ہوں گی یا دونوں سلبی ہوں گی یا پہلی ثبوتی ہوگی دوسری سلبی یا پہلی سلبی ہوگی اور دوسری ثبوتی برابر ہے کہ وہ دو نسبتیں جو ہیں دونوں ثبوتی ہوں یا سلبی ہوں یا دونوں مختلف ہوں جی اب یہ بتانے لگیں منفصلہ میں انفصال بیان ہوگا اگر انفصال کا ثبوت ہو تو منفصلہ موجیبہ ہے اور اگر انفصال کی نفی ہو تو وہ منفصلہ سالبہ ہے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْحُقْمُ فِيهَا بِتَنَا فِيهِمَا اگر حکم ہو منفصلہ کے اندر دونوں نسبتوں کی منافعات کا فَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ مُوجِبَةٌ تو یہ منفصلہ موجیبہ ہے وَإِنْكَانَ بِسَلْبِ تَنَا فِيهِمَا اور اگر ان دونوں میں منافعات کا سلب ہو اس میں فَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ سالبَةٌ تو یہ منفصلہ سالبہ ہے تو منفصلہ سالبہ میں کیا ہوتا ہے انفصال کا سلب ہوتا ہے بتایا جاتا ہے ان میں انفصال نہیں ہے جب انفصال نہیں ہے معلوم ہوا اتصال ہے تو منفصلہ سالبہ ذمناً کیا ہوتا ہے متصلہ موجیبہ ہوتا ہے اتصال کا ثبوت ہوتا ہے اس میں قَوْلُهُ وَهِيَ الْحَقِيقِيَّةُ جی کہتے ہیں فَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَقِيقِيَةُ مَا حُکِمَ فِيهَا بِتَنَعْفِ النِّسْبَةِنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِزْبِ منفصلہ حقیقیہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے دونوں نسبتوں کے منافعات کا صدق اور کی ضبط یعنی دونوں صورتوں میں نحو قولینا جیسے ہمارا یہ قول اِمَّا اَنْ يَكُونَ هَادَ الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا اَنْ يَكُونَ هَادَ الْعَدَدُ فَرْدًا کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا یہ عدد فرد ہے اَوْ حُکِمَ فِيهَا بِسَلْبِ تَنَعْفِ النِّسْبَةِنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِزْبِ یا اس کے اندر حکم ہو دون نسبتوں میں منافعات کی نفیقہ فِي الصِّدقِ وَالْكِزْبِ صِّدقِ وَالْكِزَبْ دونوں صورتوں میں نَحْو قَوْلِ نَا جیسے ہمارا یہ قول ہے لَيْسَ الْبَتَّتَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ هَادَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَنِ ایسا نہیں ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہو یا یہ تقسیم ہوتا ہو دو برابر حصوں میں یہ تقسیم ہوتا ہو دو برابر حصوں میں یعنی ان دو نسبتوں میں منافعات نہیں ہیں یہ دونوں پائی جائیں گی ایک ہے عدد کا زوج ہونا اور دوسرا ہے دو برابر حصوں میں تقسیم ہونا دیکھو درمیان میں آؤ لے آئے کیا لے آئے عدد کا زوج ہونا یا اس کا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونا ان دونوں میں منافعات نہیں ہے لَيْسَ الْبَتَّتَ نفی کر دی یا نہیں جب زوج ہوگا تو تقسیم دو برابر حصوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو دونوں میں منافعات نہیں ہے تو دیکھو لیسا البتت اما ان یکونا هذا العدد زوجا او منقسما بمتصاویین ایسا نہیں ہے کہ عدد یا تو زوج ہو یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہو والمنفصلت المانعت الجمع اور وہ منفصلہ جو مانعت الجمع ہے ما حکم فیہا بتنافی نسبتین او لا تنافی ہما فی الصدق فقط وہ ہے جس میں حکم ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا فی الصدق فقط صرف صدق کے اندر تنافی یا لا تنافی کا حکم ہو تنافی کا حکم ہوتا ہے موجیبہ میں اور لا تنافی کا حکم کس میں ہوتا ہے سالبہ میں اس لئے دونوں کو ہر جگہ اکٹھا ذکر کر رہے ہیں موجیبہ اور سالبہ دونوں کو تو کہتے ہیں والمنفصلت المانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الجمع ما وہ قضیہ ہے حکم فیہا بتنافی نسبتین او لا تنافی ہما فی الصدق فقط جس میں دو نسبتوں میں منافعات یا عدم منافعات ہو صدق میں فقط صرف صدق میں یہ شے یا تو شجر ہے درخت ہے یا پتھر ہے تو یہ دیکھو دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں کوئی چیز نہ شجر ہو نہ حجر ہو کوئی تیسری چیز ہو کتاب ہے قلم ہے انسان ہے وَالْمُنْفَصِلَةُ الْمَانِعَةُ الْخُلُوبِ اور منفصلہ مانعَةُ الْخُلُوبِ جو ہے مَا حُکِمَ فِيهَا بِتَنَافِن نِسْبَتَئِنِ اَوْلَا تَنَافِهِمَا فِي الْكِزْبِ فَقَتْ جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی ہو فِي الْكِزْبِ فَقَتْ صرف قِذب میں یعنی نَسَادِقَانے میں یعنی عدم کی صورت میں نَحْو اِمَّا أَن يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ وَإِمَّا أَن لَا يَغْرَقَ کہ یا تو زید جو ہے سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہو رہا وہ ڈوب نہیں رہا قَوْلُهُ اَوْصِدْقَن فَقَتْ اَيْلَا فِي الْكِزْبِ اچھا بھئی انہوں نے کیا بتایا مانعَةُ الْجَمْعَةُ الْجَمْعَةِ کسے کہتے ہیں جسمِ مُنَافَات یا عدمِ مُنَافَات صرف صدق والی صورت میں ہو دونوں صادق نہیں آسکتے یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے توجہ ہے مُنَافَات یا عدمِ مُنَافَات میں دو ذکر کر رہا مُنَافَات موجبہ میں اور عدمِ مُنَافَات سالبہ تو جسمِ مُنَافَات یا عدمِ مُنَافَات ذکر ہو صرف کے صورت میں صدق والی صورت میں توجہ ہے یاد رکھو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مانعات الجمع کے دو معنی کیے جاتے ہیں مانعات الجمع کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک کو مانعات الجمع بالمعنى الاخص کہتے ہیں اور ایک کو مانعات الجمع بالمعنى الاعم کہتے ہیں آسان ہے ادھر دیکھئے مانعات الجمع میں کیا بیان ہوگا دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں اٹھ سکتے ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے البتہ دونوں اٹھ سکتے ایک صورت یہ جانب مخالف کا بھی حکم بتا دیا جانب موافق یعنی صدق میں کیا بتایا جمع نہیں ہو سکتے البتہ دونوں اٹھ سکتے ہیں اور بعض اوقات جانب مخالف کا کوئی حکم نہیں لگایا جاتا صرف یہ کہتے ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے پھر آگے دونوں اٹھ سکتے ہیں یا اٹھ نہیں سکتے اس بارے میں خاموشی ہوتی ہے تو اس میں دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے دونوں اٹھ بھی نہ سکیں یا ہو سکتا ہے دونوں اٹھ سکتے ہیں توجہ ہے معنیات الجمع میں کیا ہوتا ہے جمع نہیں ہو سکتے جانب مخالف کبھی ہو جانب مخالف کبھی حکم ساتھ بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ سکتے ہیں تو اس میں صرف ایک صورت آگئی جمع نہیں ہو سکتے اور اٹھ سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے صرف یہ بیان کرتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں جانب مخالف نہیں بتاتے کہ اٹھ سکتے ہیں یا اٹھ جب جانب مخالف پر کوئی حکم نہیں لگایا تو اس میں تو دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے وہ دونوں اٹھ سکیں ہو سکتا ہے اٹھ بھی نہ سکیں تو ایک میں دونوں صورتیں آگئیں معنیات الجمع میں ایک میں جانب مخالف کا کیا حکم بتایا جمع نہیں ہو سکتے اور اٹھ سکتے ہیں اس میں صرف ایک صورت آئی دوسری تعریف کرتے ہیں معنیات الجمع کی کہ معنیات الجمع وہ ہے جس میں دو جمع نہ ہو سکیں دوسری جانب کا بتایا ہی نہیں اس میں دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے اٹھ سکیں ہو سکتا ہے نہ اٹھ اس معنیات الجمع میں دو صورتیں آگئیں اور پچھلے معنیات الجمع میں ایک صورت آئی تھی اس میں جانب مخالف کی نفی کی تھی اس میں جانب مخالف کی نفی نہیں کی تو جانب مخالف ہو سکتا ہے اس کی نفی ہو ہو سکتا ہے نفی نہ دونوں صورتیں آگئیں تو یہ والا عام ہوا اور وہ والا آخص ہوا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اَيْ لَا فِي الْكِزْبِ یعنی کذب میں نہیں یعنی صدق میں تو جمع نہیں ہو سکتے صدقا فقط اَيْ لَا فِي الْكِزْبِ یعنی جمع ہونا منا ہے لَا فِي الْكِزْبِ کذب میں کذب میں نہیں یعنی کذب میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک صورت جانب مخالف کا بھی حکم بتا دیا کیا بتایا دونوں جمع نہیں ہو سکتے لیکن اٹھ سکتے ہیں کذب میں جمع ہو سکتے ہیں کذب میں جمع صدق میں جمع نہیں ہو سکتے کذب میں جمع ہو سکتے ہیں دونوں اٹھ سکتے ہیں ایک صورت دوسری اَمَا قَطْعِ النَّذَرِ عَنِ الْكِزْبِ یعنی قَطْعِ نَذَرِ کذب سے یعنی جمع نہیں ہو سکتے دونوں کا اٹھنا یا نہ اٹھنا اس سے قَطْعِ نَذَر تو اس میں دونوں صورتیں آگئیں یہ معنی ہے یہاں تک کہ جائز ہوگا ان دونوں نسبتوں کا جمع ہونا کی زب میں جائز ہوگا یا نہیں ممکن ہوگا یہاں تک کہ ممکن ہوگا کہ وہ دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں کی زب میں اور یا جمع نہ ہو بھئی دونوں صورتیں آگئیں اور پہلے معنی کو کہتے ہیں مانعات الجمع بالمعنالاخص والثانی مانعات الجمع بالمعنالاعمی اور دوسرے کو مانعات الجمع بالمعنالاعم کہتے ہیں قوله او کذبا فقط مانعات الخلوب میں کیا ہوگا منافات یا عدم منافات صرف کذب کی صورت میں آئے گی یعنی دونوں کا اٹھنا منع ہے دونوں اکٹھے اٹھ نہیں سکتے جمع ہو سکتے ہیں تو یہ جو مانعات الخلوب ہے یہ بھی دو قسم پر ہے ایک مانعات الخلوب بالمعنالاخص اور ایک مانعات الخلوب بالمعنالاعم کیوں کہتے ہیں اس میں جانب مخالف کا اگر حکم بتا دیں جانب مخالف سے نفی کر دیں گے تو ایک صورت اور دوسرا یہ ہے جانب مخالف کا حکم ہی نہ بیان کیا جائے تو اس میں دونوں صورتیں آ جائیں گی مانعات الخلوب میں کیا بتایا کہ منافات اور عدم منافات صرف کذب کی صورت میں ہے تو آگے جانب مخالف دیکھو ایک صورت میں جانب مخالف بھی بتائیں گے کہ مانعات الخلوب کیا ہے جس میں منافات اور عدم منافات کذب کی صورت میں ہے صدق کی صورت میں نہیں ہے دیکھو صدق والی صورت بھی بتا دی یعنی دونوں سے خالی ہونا دونوں سے خالی ہونے میں انفیصال یا عدم انفیصال ہے جمع ہونے میں انفیصال یا عدم انفیصال نہیں یعنی کذب کی صورت میں کیوں سے کذب جس میں دونوں اٹھ جائیں دونوں سے خالی ہو جائیں کذب کی صورت میں تو انفیصال یا عدم انفیصال ہے لیکن صدق کی صورت میں انفیصال یا عدم انفیصال نہیں ہے ایک صورت دوسری طرف کا حکم بتا دیا کہ صدق کی صورت میں انفیسال یا عدم انفیسال نہیں ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانب مخالف یعنی صدق کو بیانی نہ کیا جائے صرف یہ کہا جائے کہ یہ منافات اور عدم منافات صرف کی صورت میں ہے کیزب کی صورت میں ہے بھئی صدق کی صورت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہو سکتا ہے ادھر بھی منافات یا عدم منافات ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو ادھر دو احتمال آگئے تو ایک صورت میں دوسری جانب بھی ذکر کر دی جاتی ہے تو اس میں صرف ایک صورت آئی اور ایک میں دوسری جانب بیان ہی نہیں کی گئی تو اس میں دو صورتیں آگئے تو وہ عام ہوا کس طرح ایک تعریف کیا ہوگی معنیت الخلو کی کہ دو نسبتوں میں منافات یا عدم منافات ہو کیزب کی صورت میں نہ کہ صدق کی صورت میں دیکھا صدق کو بھی بیان کر دیا دوسری تعریف کیا ہوگی کہ دو نسبتوں میں منافات یا عدم منافات ہوگا کیزب کی صورت میں صدق کو ذکر ہی نہیں کیا صدق کی صورت میں ہوگا یا نہیں اس میں دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو وہ عام ہوا اور جس میں ایک صورت ہوئی وہ آخاص ہوا بات سمجھ بھی آگئے تو کہتے ہیں اے لا فی الصدقی یعنی کیزب میں ہے صدق میں نہیں ہے ایک صورت اور معا قطع نظر عنہ یا صدق سے قطع نظر کہ صدق میں ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر ہے تو والاول مانعت الخلوب بالمعنى الاخص والثانی بالمعنى الاعام تو پہلا جو ہے مانعت الخلوب بالمعنى الاخص ہے اور ثانی مانعت الخلوب بالمعنى الاعام ہے آگے دیکھیں متن دیکھیں کہتے ہیں وَكُلُّمْ مِنْهُمَا عِنَادِيَّةٌ اِنْكَانَتْ تَنَافِي لِزَاتَ يِلْجُزْئَيْنِ وَإِلَّا فَاتْتِفَاقِيَةٌ بھئے متصلہ میں بھی دو قسمیں تھیں ایک لزومیاں اور ایک اتفاقیہ جبکہ منفصلہ میں بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے عنادیہ اور ایک ہے اتفاقیہ ایک ہے عنادیہ اور ایک اتفاقیہ بھئے وہاں متصلہ میں اتصال بیان ہو رہا تھا تو پھر وہاں تھا اتصال لازمی ہوگا یا لازمی نہیں منفصلہ میں انفصال بیان ہوتا ہے تو بتائیں گے یہ انفصال لازمی ہے یا لازمی نہیں اگر انفصال لازمی ہو اس کو عنادیہ کہتے ہیں عناد کا معنی ہے مخالفت عناد کا کیا معنی یعنی دو نسبتیں ایسی ہیں کہ ان میں ایسی مخالفت ہے کہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی توجہ ہے کہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی حاد العدد اما زوجن او فردن یہ زوج اور فرد کی نسبت میں ان کی ذات ہی ایک دوسرے کے مخالف ہے یہ کبھی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے کہیں پر بھی تو ان کی ذات میں ہی کیا ہے مخالفت ہے تو اس کو عینادیہ کہیں گے کیا کہیں گے اور اگر کبھی دو چیزوں میں انفصال کو بیان کیا جائے لیکن ان کی ذات میں انفصال نہیں ہے اتفاقاً وہ دونوں میں انفصال آ جیا ہے تو اس کو اتفاقیہ کہیں گے کیا کہیں گے مثلاً دیکھو ایک آدمیہ اس کا کالا رنگ ہے کالا رنگ ہے اور وہ کاتب نہیں ہے رنگ کالا یعنی حبشی ہے اور کاتب نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں حاد الرجل اما اسود او کاتبن حاد الرجل اما اسود او کاتبن تو مجھے بتائیے ایک ہے اس کا کالا ہونا کالا تو یہ ہے اور کاتب یہ ہے کاتب نہیں ہے یہ توجہ ہے ایک آدمی ہے اس کو کتابت نہیں آتی کالا ہے اور کتابت نہیں آتی تو میں کہتا ہوں حاد الرجل اما اسود او کاتبن یہ آدمی یا تو کالا ہے یا اسود دونوں نہیں ہو سکتے آپ بھی مجھے بتائیے یہ دونوں ہے کالا بھی ہے اور کاتب بھی ہے کاتب نہیں ہے کاتب نہیں ہے تو اب میں انفیصال بیان کر رہا ہوں کہ اس آدمی کے کالا ہونے میں اور اس کے کاتب ہونے میں انفیصال ہے دونوں نہیں ہو سکتے یعنی اس وقت دونوں نہیں ہیں یہ آدمی یہ تو کالا ہے یا کاتب ہے دون اس وقت میں انفیصال بیان کیا یا نہیں کیا تو کیا اس کے کالا ہونے کے ساتھ کاتب نہ ہونا ضروری ہے نہیں کبھی کوئی کالا آدمی ہوتا ہے اور وہ کاتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہاں جو دونوں میں انفیصال آیا وہ ان کی ذات مخالف ہے یا اتفاقاً آگیا اتفاقاً آگیا توجہ ہے تو میں کہہ کہتا ہاظر رجل اما اسود او کاتبون تو یہاں جو انفیصال آیا وہ اتفاقاً آیا کالا اور کاتب ہونا ان دونوں میں انفیصال نہیں ہے اور ہاظر عدد اما زوجن او فردون یہاں ان کی ذات میں ہی انفیصال ہے کسی جگہ بھی یہ زوج اور فرد اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر کوئی چیز زوج ہوگی تو فرد نہیں ہوگی اور فرد ہوگی تو زوج نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَكُلُّمْ مِنْهُمَا عِنَادِيَّةٌ اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے کُلُّمْ مِنْهُمَا ہے مِنْحَا ہے ہاں مِنْحَا ہونا چاہئے وَكُلُّمْ مِنْحَا اور ان میں سے ہر ایک یہ تینوں بھئی یہ حقیقیہ مانعات الجمع اور مانعات الخلو تو تین بن گئے اور تین بتاویل جماعت کس کے حکم میں وَاہِدْ مُنْنَس تو فَمِنْحَا وَاہِدْ مُنْنَس کی زمین لٹائیں گے وَكُلُّمْ مِنْحَا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے عِنَادِيَّةٌ یا تو وہ کیا ہوگا عِنَادِيَّةٌ ہوگا اِنْقَانَتْ تَنَافِي لِزَاتَ يِلْجُزْعَيْنِ اگر جو منافعات ہے وہ دونوں جزوں کے ذات کی وجہ سے ہو دونوں جز یعنی مقدم اور تالی مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے اگر دونوں میں منافعات ہے اور جدائی ہے تو اس کو کیا کہیں گے عِنَادِيَّةٌ وَإِلَّا فَاتِّفَاقِيَةٌ اور اگر ایسا نہ ہو ذات کی وجہ سے منافعات نہ ہو تو اس کو اتفاقیہ کہیں گے لِزَاتَ يِلْجُزْعَيْنِ اصل میں تھا لِزَاتَيْنِ تصنیہ ہے دو ذاتیں پھر نون اضافت کی وجہ سے گیر گیا اور یا کو پھر کسرہ کی حرکت دی اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے وَكُلُّمْ مِنْهَا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ عِنَادِیہ ہوگا اگر منافعات جو ہے دونوں جز یعنی مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے ہو یعنی ان کی ذات میں منافعات ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَاتِّفَاقِيَةٌ تو پھر وہ اتفاقیہ ہے اچھا آئیے آگے شرح دیکھئے بھئی قَوْلُهُ لِزَا تَيِّلْ جُزْئَيْنِ اَنْكَانَ الْمُنَافَاتُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ یعنی اگر وہ جو منافعات ہے دو طرفین میں اَيِلْ مُقَدَّمِ وَالْتَالِی یعنی کہ مقدم اور تالی بھئی منفصلہ کی بات چل رہی ہے اور منفصلہ میں دونوں جزوں میں انفصال کو بیان کیا جاتا ہے اور انفصال یعنی منافعات یعنی منافعات ایک ہی بات ہے تو اگر منافعات جو دونوں طرفین میں ہیں یعنی مقدم اور تالی میں منافعاتا ناشئتا عن ذاتے ہما وہ ایسی منافعات ہے جو پیدا ہونے والی ہے ان دونوں کی ذات سے فِي اَيِّ مَادَةٍ تَحَقَّقَا جس مادہ میں بھی یہ دونوں پائے جائیں تحققا تثنیہ کا سیغہ ہے دیکھو منافعات مقدم اور تالی هَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَو فَرْدٌ دیکھو یہ زوج اور فرد ان کی ذات ہی میں منافعات ہے یہ جہاں بھی پائے جائیں گے اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں اَيْ اِنْكَانَ الْمُنَافَاتُ بَيْنَ التَّرَفَيْنِ اَيْ الْمُقَدَّمِ وَالْتَالِمِ منافعاتا ناشئتا عن ذاتے ہما فِي اَيِّ مَادَةٍ تَحَقَّقَا یعنی اگر وہ جو منافعات ہے دو طرفین یعنی مقدم اور تالی کے درمیان وہ ایسی منافعات ہے جو پیدا ہونے والی ہے ان دونوں کی ذات سے فِي اَيِّ مَادَةٍ تَحَقَّقَا جس مادے میں بھی یہ پائے جائیں کَلْ مُنَافَاتِ بَيْنَ الزَّوْجِيَتِ وَالْفَرْدِيَتِ جیسے کہ جفت ہونا اور تاق ہونے کے اندر منافعات ہے لا من خصوص المادتی نہ کہ کسی خاص مادے کے اندر نہ کہ کسی خاص مادے کے اندر یعنی اگر منافعات ایسی ہے جو ذات سے پیدا ہو رہی ہے یعنی ذات کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے ذات کی وجہ سے ہے آگے چل کر بیان کریں گے اس کو عینہ دیا کہیں گے جو ذات کی وجہ سے ہے اور اگر ذات کی وجہ سے نہیں ہے کسی خاص مادے کی وجہ سے ہے خاص خاص چیز کی وجہ سے ہے مثلا جیسے میں نے بھی مثال دی تھی ایک کالا آدمی ہے حبشی ہے لیکن کاتب نہیں ہے اب میں کہتا ہوں حاضر رجلو اما اسودو او کاتبون تو یہ جو منافعات ایقالا ہونے میں اور کاتب ہونے میں یہ ہر جگہ ہوتی ہے یہ خاص اس فرد میں ہے خاص اس فرد خاص اس مادے کے اندر ہے تو یہ معلوم ہوا اور جگہ ان کی ذات میں منافعات نہیں ہے تو کہتے ہیں لا من خصوص المادتی یہ کہ وہ منافعات جو ہے کسی خاص مادے کے اندر ہو کل منافعاتی بین السوادی والکتابتی جیسے کہ منافعات ہے کالا ہونے اور کاتب ہونے میں فی انسان ایک ایسے انسان میں یکونو اسودا وغیرہ کاتبین جو کالا تو ہے اور کاتب نہیں ہے اور یکونو کاتبا وغیرہ اسودا یا کاتب تو ہے لیکن اسودا نہیں ہے یعنی دونوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے تو فل منافعات بین طرفہ حاضی المنفصلتی تو جو منافعات ہے اس منفصلہ کی دونوں طرف یعنی مقدم اور تعلیمیں واقعتن لا لزاتہیما وہ واقع ہے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بل بحسب خصوص المادتی بلکہ اس خاص مادے کی وجہ سے ہے اِذْ قَدْ يَجْتَمِعُ السَّوَادُ وَالْكِتَابَتُ فِي الصِّدْقِي اس لیے کیونکہ کبھی کبھا سواد اور کتابت صدق میں بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک ای آدمی کالا بھی ہو اور کاتب بھی ہو اور فِي الْكِذْبِ یا کذب میں بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو بھئی اگر اجابی نسبت ہے تو سلبی لے آؤ سلبی ہے تو پہلے میں کیا تھا کالا ہے کاتب نہیں میں کہتا ہوں یہ آدمی یا تو کالا ہے یا کاتب ہے دونوں میں سے ایک چیز تھا تو منافعات ہے لیکن یہ منافعات ذات میں نہیں ہے کہیں یہ دونوں صدق میں بھی جمع ہو جائیں گی ایک ہی آدمی کالا بھی ہو اور کاتب بھی ہو اور کبھی کذب میں بھی جمع ہو جائیں گی کیسے کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو دونوں کا کذب لاؤنا دونوں کو عدمی بنا دو کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو گورا آدمی ہے لیکن کاتب نہیں ہے یہ معنی ہے اس قد یج تمیع سواد والکتابت فی الصدق او فی القذب فی مادت اخرى اس لئے کیونکہ کبھی سواد اور کتابت جو ہیں وہ صدق میں جمع ہو جاتے ہیں اور فیل کس بھی یا صرف کس اب میں فی مادت اخرہ کسی دوسرے مادت میں یعنی کسی دوسرے فرد میں فَحَادِهِ مُنفَصِلَةٌ حَقِقِيَّةٌ اتفاقِيَّةٌ تو یہ منفصلہ حقیقیہ اتفاقیہ ہے وَتِلْكَ مُنفَصِلَةٌ عِنَادِيَّةٌ اور وہ منفصلہ عِنَادِيَّةٌ کونسا منفصلہ عِنَادِيَّةٌ جو ذات کی وجہ سے ہو جیسے حَادَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ یہ کہیں بھی جمع نہیں ہو سکتے ان کی ذات ہی انفصال اور منافعات کو چاہتی ہے اور کبھی خاص مادے کی وجہ سے انفصال آ جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے منفصلہ اتفاقیہ کہیں گے کیا کہیں گے منفصلہ حقیقیہ کہیں گے توجہ ہے انہوں نے کہا منفصلہ حقیقیتن اتفاقیتن بھئی دیکھئے نا ادھر دیکھئے انہوں نے کہا کہ حقیقیہ مانعات الجامعہ مانعات الخلوف یہ تینوں جو ہیں عِنَادِيَّةٌ بھی ہو سکتے ہیں اور اتفاقیہ بھی عِنَادِيَّةٌ بھی اور اگر حقیقیہ ہے اور دونوں کی ذات میں ہی مخالفت ہے تو حقیقیہ عِنَادِيَّةٌ ہو جائے گا جیسے حَادَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ اور مانعات الجامعہ کو لے آؤ حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ دیکھو شجر اور حجر ان کی ذات میں منافعات ہے یہ دونوں کی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے تو یہ مانعات الجامعہ عِنَادِيَّةٌ ہوا مانعات الجامعہ عِنَادِيَّةٌ ہوا توجہ ہے اور حَادَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْفَرْدٌ یہ حقیقیہ عِنَادِيَّةٌ ہوا اور مانعات الخلوب لے آؤ زَیْدٌ اِمَّا فِي الْبَحْرِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَغْرَقَا اور یہ کیا ہے یہ مانعات الخلوب ہے عِنَادِيَّةٌ کیا ہے کیونکہ سمندر میں نہ ہو اور دوب جائے ان کی ذات میں عِنَاد ہے مخالفت ہے یہ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے سمندر میں نہ ہو اور دوب رہا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈوبے گا تو سمندر میں تو یہ مانعات الخلوب کیا ہے عِنَادِيَّةٌ ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی یہ دونوں سے خالی ہو جائے یہ دونوں چیزیں نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو تینے مثالیں پیچھے ذکر کی تھی حقیقیہ مانعات الجمع اور مانعات الخلوب کی یہی تینوں مثالیں ہیں حقیقیہ عِنَادِيَّةٌ کی بھی مانعات الجمع عِنَادِيَّةٌ کی بھی اور مانعات الخلوب عِنَادِيَّةٌ کی بھی جبکہ حقیقیہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے اور مانعات الجمع اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے اور مانعات الخلوب بھئی اتفاقیہ بھی تو تینوں میں جیسے تینوں عِنَادِيَّةٌ ہو سکتے ہیں تینوں اتفاقیہ بھی ہو سکتے ہیں کون کون سے حقیقیہ اتفاقیہ مانعات الجمع اتفاقیہ اور معنیات الخلوب اتفاقیہ اس کی مثال کیا ہے ایک ہی مثال سب کے لئے بن جائے گی دیکھو وہ آدمی وہ کالا آدمی مجھے بتائیے یہ آدمی جو ہے یہ صرف یا تو کالا ہے یا صرف کاتب ہے دونوں میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں دوسری تو یہ حقیقیہ اتفاقیہ ہوا دونوں میں سے ایک چیز ہے نا تو حاضر رجل امہ اسود او کاتب مجھے بتاؤ اسود اور کاتب دونوں جمع ہو سکتے ہیں جمع ہیں دونوں میں ایک چیز ہے نا یا کالا ہے یا کاتب ہے اور میں کیا کہا رہا ہوں حاضر رجل امہ اسود او کاتب تو دونوں میں سے ایک چیز ہے یا دونوں ہیں ایک چیز ہے دونوں میں انفصال ہے دونوں چیزوں میں انفصال ہے حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے حقیقیہ میں منافات اور عدم منافات صدق اور کذب دونوں صورتوں میں ہوتی ہے دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی تو یہ آدمی صرف کالا ہے کاتب نہیں میں کہتا ہوں یہ آدمی یا تو کالا ہے یا اسود مجھے بتائیے یہ دونوں ہیں اس میں دونوں نہیں ہیں دونوں نہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتی اس میں ایک ہے اس میں اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی یہ کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو نہیں نہیں یہ کالا تو ہے بھئی تو دونوں جمع بھی نہیں اور دونوں اٹھ بھی نہیں رہی توجہ ہے یہ آدمی کالا ہے اور کاتب نہیں ہے یہ یوں کہو کاتب ہے اور کالا نہیں دونوں میں سے ایک اس کے اندر مان لو اب میں کہتا ہوں یہ آدمی یا تو کالا ہے یا کاتب ہے میری بات غلط ہے یا صحیح ہے صحیح ہے اور یہ دونوں جمع ہیں یہ دونوں جس میں جمع نہیں ہو سکت جمع نہیں ہے اس وقت اس میں دونوں جمع اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں رہے یہ نہ اسود ہو نہ کاتب وہ ایسا ہے ایک تو ہے ان میں سے یہ تو یہ حقیقیہ کی مثال بن گئی پاس سمجھ میں آگئے اور یہی مثال مانعات الجمع کی بھی ہے کیسے دونوں جمع نہیں ہیں دونوں میں سے ایک ہے نا دونوں تو نہیں ہیں حضر رجل امہ اسود ہو او کاتب ہو ایک ہے نا دونوں تو نہیں ہیں تو یہ مانعات الجمع بھی ہے اور مانعات الخلوب بھی یہی ہے بھئی دونوں میں سے ایک ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ ہے تو دونوں اٹھ گئے ہیں نہیں دونوں نہیں اٹھ رہے ایک تو ہے تو ایک ہی مثال حقیقیہ اتفاقیہ معنیات الجمع اتفاقیہ اور معنیات الخلو اتفاقیہ تینوں کی ایک ہی مثال بن جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف اور حجت ہیں بھئی معرف اور حجت معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تک پہنچا دیں اور حجت وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیں تو یہ جو معرف اور حجت ہیں یہ منطق کا موضوع ہیں اور معرف کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ساری تفصیل اب حجت کے سلسلے میں حجت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس لئے قضیوں کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھنا حجت کے اندر شرطیہ متصلہ میں سے صرف لزومیہ معتبر ہے اتفاقیہ معتبر نہیں اسی طرح اسی طرح جو منفصلہ ہے اس کے اندر صرف عنادیہ معتبر ہے اتفاقیہ معتبر نہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ حجت میں شرطیہ متصلہ میں سے لزومیہ صرف معتبر ہے اور منفصلہ میں سے صرف عنادیہ معتبر ہے باقیت اتفاقیہ جو ہیں وہ معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام